اسلام علیکم سکورپیوز میں ہاری سزمیم پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس عفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر یہ جو سات دن ہیں 22 آگست سے 28 آگست کے درمیان اس میں تین آسٹرولوجیکل ایوینٹس ہیں اور وہ تینوں آسٹرولوجیکل ایوینٹ اگر انڈاریکٹ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کچھ پلانز ہیں دن کا چڑھنا خود بخود تو نہیں ہو رہا سورج کا ایک نئے انگل پر آنا خود بخود تو نہیں ہو رہا اگر یہ کسی سپیڈ سے موف کر رہے ہیں اور کسی سرٹن انگل پر جا کر اپنا کوئی بیویر کریئٹ کر رہے ہیں تو کسی رول کے تحت کر رہے ہیں اور وہ رولز سادہ لفظوں میں ویل آف گارڈ کہلائے گی سادہ لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کردہ جو نعمتیں ہیں وہ کہلائے گی اس ایبیلٹی کو جو میں ابھی سورج کی وجہ سے پروڈیوز ہوگی ابھی ویڈیو میں بیان کروں گا بس سادہ لفظوں میں ٹیکنیکل ریپورٹ یہ ہے کہ سورج ورگو انگل پر ہوگا اور یہ یہاں کافی پروڈکٹیو ہے مرکری چوبیس آگست کو آپ کے ٹویلتھ آگل پر چلا جائے گا یہ نہیں ایک بہت سائن مرکری اگر چوبیس تاریخ کو ٹویلتھ آگل پر جائے گا تو یہ آپ کے لئے کچھ ٹربل پیدا کرے گا اس طرح کی ٹربل جس کو ہم نونڈیسائیزب بیہیویر کہہ سکتے ہیں جس کو ہم تھوڑا سا ڈلنس کہہ سکتے ہیں تھوڑا سینسٹیویٹی کہہ سکتے ہیں یہ تفصیل ابھی بیان کروں گا تیسرا ایونٹ ہوگا آپ کے لئے اٹھائیس آگست کو نیا چاند ہوگا اور نیا چاند بھی آپ کے الیونتھ آگل پر ہوگا یہاں آپ ایموشنل فیول یہاں آپ سیڈن گینز یہاں آپ ریلیشنشپ اس طرح کی ایڈوانٹیجز ملیں گے تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے رولنگ پلانٹ سے مارس آپ کے ایٹھ آگل پر ہے انیس آگست سے ایٹھ آگل پر مارس بہت پروڈکٹیو نہیں ہے لیکن اتنا پروڈکٹیو ہے کہ لاسز کو ریکاور کر دے اتنا پروڈکٹیو ہے کہ آپ اپنا حق مانگ سکیں اتنا پروڈکٹیو ہے کہ آپ کے اوپر لگی ہوئی تہمتیں ختم ہو سکیں اتنا پروڈکٹیو ہے کہ آپ کسی کمپیٹیشن میں حصہ لیں تو آپ کے پاس اتنی کرج موجود ہو کو اس کمپیٹیشن کو ون کر سکتے ہیں تو بہرحال سادہ لفظوں میں اچھا خاصا پروڈکٹیو ہے لیکن پھر بھی مارس کی یہ کوئی بہت اچھی پوزیشن نہیں ہے مرکری آپ کے لیے ٹویلتھ ہنگل پر جائے گا this is another نیگٹیو نیوز ٹویلتھ ہنگل پر جانے سے مرکری تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے مرکری is your mind skills is your communication skills مرکری is your public image مرکری is your communication skills and your سرڈن گینز مرکری کی کمزوری آپ کو ان سارے سبجیکٹ سے اگلے تقریباً چار ہفتوں کے لیے چوبیس پچیس دن تک کے لیے تقریباً تین ہفتے اور کچھ دن کے لیے آپ تھوڑا سا نون ڈیسائزیو رکھے گی تھوڑا سا آپ کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے ڈیفیکلٹیز ہوں گی وہ میجیکل ایمپیکٹ جو سکورپیو فیل کرتے تھے کہ جب وہ بیان کرتے ہیں سامنے والا بڑے گھور سے سنتا ہے وہ تھوڑا سا ڈل ہو سکتا ہے لوگ آپ کے پیچھے ذرا خفیہ سازشیں بھی بنائیں گے جو آپ کی بڑی فیورز کرتے تھے وہ کول شولڈر دینے لگ جائیں گے اور بہت بھی تھوڑی اپوزیشن بھی کرے مرکری اور مارس غیر پوزیشن سورج کا پہلا اینگل آپ کے لیے سورج آپ کے پیدر ایونس اینگل سورج آپ کے 11 اینگل پر 22 اوگس کو آئے گا یہ پچھلے مہینے پچھلے 30 دنوں میں آپ کے کیریئر کو فلرش کرتا آ رہا تھا تو ایسے سکورپیوز جو اپنے کیریئر میں گروت دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ایسے سکورپیوز جو اس وقت سے کچھ پلانز لے کر چل رہے ہیں ایسے سکورپیوز جو کچھ ملٹی ٹاسکنگ کیے تھے پچھلے 30 دنوں میں وہ 22 اوگس سے ان پلاننگز کو ریوارڈز میں کنورٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے وہ 22 اوگس سے ان پلانز کو فلرش ہوتا ہوا دیکھیں گے آسانیہ زندگی میں دیکھیں گے ملٹی ٹاسکنگ دیکھیں گے اس طرح کی گروت دیکھیں گے اور یہ اگلے 30 دن آپ کے ریوارڈز میں کنورٹ ہوں گے پچھلے 30 دنوں کے پلانز کو پھر ان 30 دنوں میں لکی فیکٹرز آپ کے لیے بہت آن ہوں گے دوستیوں کو رشتہ داری میں کنورٹ کرنے کے لیے پروپٹی کو سیل کرنے کے لیے ٹرائول کرنے کے لیے ہاؤس ایک اتفاق فیملی کے لیے اتفاق اور برکت پیدا کرنے کے لیے گیٹ ٹو گیدرز کے لیے اجتماعی کوششیں کرنے کے لیے ایسے کام جو آپ انفرادی طور پر نہیں کر سکتے اور اجتماعی طور پر کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے کاموں کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے وینس آپ کے لیے آپ کے ٹینتھ اینگل پر ہے یہ ایک اور پوزیٹیویٹی وینس تین طرح کے فائدے دیتا ہے ایک تو لیو ایڈوانٹیجز سکورپیوز کے لیے لیو ایڈوانٹیجز کا مطلب ہے ریلیشنشپس، لائپ پارٹنرشپ پرپوزلز، محبت کا اظہار یہ اس کے لیے ٹائم اچھا ہے ٹینتھ اینگل پر دوسرا ٹینتھ اینگل is your source of income جو پارٹنرشپ بزنسز سے جو دو چار لوگ مل کر بزنس کرنا چاہتے تھے جو ایک دوسرے کی فیور کر کے بزنسز کرنا چاہتے تھے اس کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ہے پھر تیسرا ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ یہ آپ کی لائپ پارٹنرشپ یہ آپ کے سیونتھ اینگل کا بھی ریپریزنٹیو ہے وینس کا بھی بھی اچھا ہو سو ڈلے آف میرنج سالف ہوتا ہے نرازگیاں دور ہوتی ہیں ویل فیئر آف کمپینینشپ مطلب آپ اپنی ذات سے اپنے ساتھی کے لیے جو بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف توجہ بڑھتی ہے اور پھر نفاست آتی ہے بیوٹی لوئنگ نیچر آتی ہے یہ سب بھی وینس کے عوض مویسر آئیں گے اور نیو مون نیا چاند جو ہوگا اٹھائیس آگست کو وہ بھی آپ کی الیونتھ آنگل پر ہوگا یہ بھی ایک ایموشنل بروسٹر نئی دلچسپیاں اپنے اندر کی ڈرائی نیس کا ختم ہونا اندر کے شکوک کا ختم ہونا اندر نئی مچورٹی پروڈیوز ہونا نئے طرز کے مشنز کو پرفارم کرنے کا دل کرنا یہ ہیں جو مویسر آتی ہے جو نیو مون نیس کریٹنگ سپیرچول ایڈوانٹیجز جیسے ترقی کی طرف سوچنا سپیرچول ترقی دوسروں کی بھلائی کی طرف سوچنا دوسروں کے لیے قربانی دینے کی طرف سوچنا اس طرح کی سوچ رہے گی اٹھائیس انتیس تاریخ کو نئے چاند والے دن سے آگے سوا دو دن تک لیے جوپیٹر آپ کا جوپیٹر ریٹو گریڈ ہے سیٹرن ریٹو گریڈ ہے ان دو ریٹو گریشن سے کچھ سکورپیوز اور الجیں گے سو اوورال ان سولر سسٹم پورے بارہ ستاروں میں سے صرف سکورپیوز اس وقت تھوڑا زیادہ رسکی ٹائم فیز کو کراس کر رہے ہیں باقی سٹار زیادہ تر اچھی فارم میں ہیں صرف سکورپیو ایک سنٹر پوائنٹ ہے فر آل سٹارز کچھ آگے کچھ پیچھے بہت سکورپیوز سنٹر پوائنٹ جس کے زیادہ تر پلانٹس جیسے چار پلانٹ ان لو فارم ہیں اور تین پلانٹس ان گوڈ فارم ہیں تو تین پلانٹس ان گوڈ فارم میں ہیں اور چار لو فارم میں ہیں تو جیتیں گے تو چار ہی ٹربل دے سکتے ہیں اگر تو آپ اپنی ویل اپنی سکیلز اپنی اویلیبل ریسورسز سے اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں اچھی بات ہے اگر آپ اپنی ویل اپنی سکیلز اپنے آپ کو کور نہیں کر پا رہے ہیں اور ڈیمیج لیول بڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو ضرورت ہے اوپل پہننے کی رو بھی پہننے کی یا پھر بلو سفائر پہننے کی اور اس کے ساتھ سورہ شمس اگر پائنچ دفعہ پڑھی جائے ساتھ میں سفید رنگ کی چیزیں جمعہ کے دن خیرات کی جائیں تو یہ ڈیفکلٹیز بہت حد تک آپ کی ذات سے دور چلے جائیں گی اگر زیادہ تنگی ہو زیادہ آپ کو پروبلم فیس کرنا پڑے آفٹر ٹوالٹی سیکنڈ آف آگست تو پھر اپنی پرسنل کیلکولیشن کی طرف چلے جائیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں اگر ایوریج ریمنیز سے کوئی چیز ریزولو نہ ہو تو پھر جو تھوڑی پروفیشنل ریمنیز ہیں وہ آپ کو ریزولو کر دیں گی انشاءاللہ اور ہر اسٹالوجر کے پاس یہ برچارٹ کیلکولیشن یہی سب سے اچھا دائیگنوز میتھڈ ہے اور اسی سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ پروبلم کیا ہیں اور اسے کیسے ریزولو کیا جا سکتا ہے آپ کو میری ان فیوچر زیادہ ضرورت پڑھنے والی ہے تو اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ اپنی ذات یا پلانٹی پوزیشن کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں اظہار کر دیجئے گا میں کوشش کروں گا اگلے کچھ دنوں تک آپ کے کمنٹس کا جو آپ ضرور پرسنلی دوں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اور میری ٹیم کے جوش اور جذبے کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکے بات موسیقی